آؤ بچو آج میں آپ کو ایک کہانی سناتا ہوں یہ کہانی ایک قوے کی ہے جو بہت ہی سمیدار اور اکل مند تھا گرمیوں کا موسم تھا سورج بڑے جوبن سے نکر رہا تھا سورج کی کرنے زمین کے اوپر جہاں جہاں پڑھ رہی تھی گرمی کی شدت اور باڑی تھی اتنے میں ایک اڑتا ہوا قوا اس علاقے میں آیا وہ قوا تھوڑی دیر کے بعد ایک درخت کی شاہ کے اوپر بیٹھتا ہے اور اپنے لئے پانی کی تلاش کرتا ہے اسے تھوڑی ہی دور پڑا ہوا ایک گڑا نظر آتا ہے وہ اس کی طرف اڑکے جاتا ہے جب وہ گڑے کے اوپر بیٹھتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ پانی بہت نیچے ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے اور سوچتا ہے اب میں کیا کروں وہ ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیتا ہے اتنے میں اس کو ایک جگہ پہ پڑے ہوئے کنکر نظر آتے ہیں قوا اس کی طرف اڑکے جاتا ہے اور وہ کنکر اٹھا کر وہ اس گڑے کے اندر ڈالنا شروع کر دیتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ پانی آستہ آستہ اوپر آ جاتا ہے وہ پانی پیتا ہے اور اڑ جاتا ہے اپنی منزل کی طرف موسیقی